اللہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت قوموں کو دی اور قوم نے یہ سبق قبول نہیں کیا اس پر ایمان نہیں لایا تو نبی ساڑھے نو سو سال تک بھی اگر دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے کلمہ توحید سے سبق آگے نہیں بڑھایا دوسرے احکامات نہیں بیان کیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مبلغین کو بھیجتے تھے حضرت محض بن جبل والی حدیث میں بخاری مسلم ہے کہ انکتاتی قوم من اہل کتاب کہ تم اہل کتاب کی ایک جماعت ایک قوم کے پاس پہنچ رہے ہو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَحَادَتُ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ سب سے پہلی چیز جس کی تم کو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے ہماری وہ جماعتیں اور تنظیمیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں اور فضائل پر یا دوسرے مسائل پر دوسرے معاملات پر اپنی توجہ محنت کوشش کو مرکوز کرتے ہیں اپنی کوششوں کو اور لا الہ الا اللہ توحید اور شرک کی بحث کو پرے ڈالتے ہیں اختلافی بات سمجھ کر وہ یہ جان لیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے بتائے ہوئے دعوتی منحج کے خلاف ہے تمام انبیاء کا منحج یہی ہے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے خالص توحید کسی بھی کسم کا شرک اکبر شرک اصغر برداشت نہ کیا جائے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اس کے بعد حدیث میں کیا ہے حضرت ابن عباس راوی ہیں حضرت محض بن جبل کو تلقین فرما رہا ہے کہ فَإِنْهُمْ عَتَعُوكَ لِذَالِكَ اگر یہ لوگ تمہاری یہ بات مان لیں تسلیم کر لیں فَأَخْبِرْهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ اَفْتَرَزَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن میں پانچ وقت کی نمازیں ان پر پرس کی ہے اگر یہ مان لیں تو پھر آگے بڑھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی اگر توحید کو قبول کوئی نہیں کر رہا ہے رسول کی رسالت کو اور توحید کو نہیں مانا تو نماز پر محنت نہیں کی جائے گی نماز کی دعوت نہیں دی جائے گی نماز کا نمبر توحید کے بعد آتا ہے